ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو پرگیام میں آگے بات کریں گے سندھ سرکار کا جو وعدہ وفا ہونے کا وقت آگیا ہے کراچی کے عوام کو چین سے لائی گئی جدید آرام دے ائر کنڈیشن چین سے لائی گئی چین دینے کے لیے بس اسی سفر کرنا ممکن ہوگا پیپلز بس سرویس کی آزمائشی بنیاد اوپس سرویس جو کہلے شہر بھر کے ساتھ مختلف روٹس پر دو سو چالیس بسس چلائے جائیں گی جس میں اقتطاقی موقع پر جو پہلی بس ہے موڈل کالونی سے ٹاور تک چلائے جائے گی اور دائی طور پر دو سو چالیس میں سے جو پچیس بسس ہیں وہ چلیں گی باقی روٹس پر بس ٹاپ اور دیگر ضروری جو انفرسٹرکچر ہے اس کے بننے کے بعد سرویس کا آغاز ہوگا اور ان بس اوپر سرویس کا قرار کتنا ہوگا آپ سفر کریں گے اور باقی روٹس پر شہری کب تک سفر کر سکیں گے اسی حوالے سفر بات بلکل ہمارے سفر مغیری موجود ہے ہمارے نمائندے امتیاز بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے بل آخر کراچی والوں کی سنی گئی لیکن اب پتہ نہیں کراچی والے اس حوالے سے خوش ہے یا نہیں یہ آپ ہمیں بتائیں گے تو یہ پیپلز بس سرویس کا جو آزبائشی بنیادوں پر آج باقاعدہ افتداء ہوگا کیا ڈیٹیلز ہیں کتنی بسز ہوں گی جتنی ہم نے بتائی ہیں اس کے اندر فردر آپ کو انفرمیشن ایڈ کرنا چاہیں اور اس کی روٹس کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا دیکھیں تھی پیپلز فارڈی کے چیرمن بلاوال بھکٹو زرداری سبائی وزیر شرجی لینا مہمن اور دیگر وزراء آج پیپلز بس سرویس کا افتداء کرنے جا رہے ہیں آزمائشی طور پر پہ پہلے اس روٹ پہ بسز چلائی گئی تھی یہ روٹ جو ہے روٹ ون کا افتداء آج کیا جا رہا ہے جس میں پچیس بسیں چلائی جائیں گی اور یہ اٹھتیس اسٹیشن ہے اس روٹ پہ انتیس کلومیٹر کا یہ روٹ ہے جس پہ آج بسز چلیں گی بلاوال بھکٹو زرداری آج یہاں آئیں گے افتداء کریں گے اور یہ بھی امکانے کے بس میں وہ سفر کریں گے ایک روٹ پہ جو اب بسز آج چلیں گے بلاوال کی زندگی کا یہ پہلا بس کا سفر ہوگا مجھے لگتا ہے جاس اگر کریں گے تو لارکانہ میں انہوں نے افتداء کیا ہے چند روز پہلے اور آج کراچی میں آج پہلی مرتبہ سفر کریں گے اور یہاں پر انتظامات مکامل کر لیے گئے تین بسیں بلکل جو جہاں پہ افتداء ہو رہا ہے وہاں پر لائے گئی ہیں کہ پیپرس پارڈی کے چیرمن بلاوال بھکٹو وزراء کے ساتھ ان بسز میں جائیں گے اور اس روٹ کا باز افتداء کریں گے اور کراچی کے شہریوں کی بات کی جائے اس روٹ کی بات کی جائے اور قرائیوں کی بات کی جائے پچیس سے پچاس روپے بٹائے جا رہے ہیں کہ اس بس کا قرائیہ رکھا گیا ہے اور یہ شہر قائد کے لیے بلکل خوشی کا لمحہ ہے بچہ انجاز کوئی بس ٹرمنلز تو نہیں بنایا گیا اس کے لیے میرے خیال میں جو پرانی جو سڑک موجود ہے اسی کو یہ مجھے بتائی گا مجھے پتا نہیں ہے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پرانی سڑک کو ہی استعملے جائے گا اور ٹرمنلز نہیں ہیں جب ٹرمنلز نہیں ہیں تو ٹکٹنگ بوٹس بھی نہیں ہوں گے تو صرف بسز نہیں ہیں باقی سسٹم وہی کنڈکٹر سسٹم ہے ٹکٹ لینے کا دینے کا وہی چلے گا جو پہلے ڈبلیو گیرہ میں ہوتا تھا دیکھیں گرین لائن کا ایک روٹ ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ان بسز کا جو روٹ ہے وہ آم روڈ پہ ہی یہ بسز چلیں گی اور ہر شہری کے لیے جہاں سے ان کے اسٹیشن جو بنائے گئے ہیں وہاں پر یہ گاڑی رکے گی اور وہاں سے لوگ جو ہیں 38 اسٹیشن اس روٹ کے ہیں اس روٹ بن گئے تو وہ مقامات بتائے گئے ہیں لوگوں کو کہ ان روٹ پہ یہاں یہاں پہ یہ بس رکے گی یہ اسٹیشن ہو گئے لیکن کنڈکٹر سسٹم میں بلکل اندر ہی وصول کیا جائے گا لوگوں کے آسانی کے لیے کیونکہ ان روٹ پہ بتائے گئے کہ باقی ٹرمینل ان کا بنائے گئے اس روٹ ون کا بھی بنائے گئے اور باقی بھی ڈیپو جو جسے کہیں جہاں پہ بسز رکیں گی اور وہاں پہ ان کی منٹیننٹس ہوگی یہ جو آپ مختلف سٹوپس بتا رہے ہیں کیا اس پہ مسافر خانے یا مسافروں کے لیے کوئی اس طرح کی جگہ بنائی گئی ہیں جیسے لاہور کے اندر شرٹرز لگا دیئے گئے تھے سپیڈو بس سرویس جیسے لاہور میں چلتی ہے تو ایسا کچھ کیا گیا یا محض وہی صرف بسے نہیں ہیں سٹوپس وہی ہیں جیسے پہلے ہوتا تھا بس ٹاپ پہ آ جائے اور ادھر سے بیٹھ جائے ایسی ہے فیل وقت تیسا نہیں ہے لیکن یہ بالکل نشاندہی کر دی جائے گی کہ یہ یہاں پر پپلز بس سرویس کا سٹوپ ہے وہاں پہ کوئی بورڈ آویزہ کر دیا جائے گا جہاں جہاں پہ یہ اٹھتیس سٹیشن بنائے گئے ہیں اور باقی روٹس پہ بھی یہ کہا جائے رہے کہ اس طرح سے نشاندہی کر دی جائے گی کہ یہاں پپلز بس سرویس آئے گی اور یہ اس کا سٹاپ ہوگا جہاں سے لوگ آسانی سے بس میں سفر کر سکیں تو بڑا اچھا بس بڑی اچھی ہے اس میں بس میں اندر چارجنگ پوائنٹس دیے گئے ہیں لوگوں کے بیٹھنے کی سہولتیں اور یہاں پہ کچھ ایسا بھی مقتص ہے بس میں جہاں پہ لوگ کھڑے ہو کے سفر کریں اور دو دروازے دونوں طرف سے دیے گئے ہیں بس کے ایک طرف سے بھی اگر اترنے چاہیں مسافر اور دوسری طرف سے بھی تو یہ زبردست ایک سسٹم بنائے گیا اور منٹینس کے حوالے سے بھی ہم نے سوال کیا تھا سبائی وجہ سے کہ ان کی بسز تو آگ جائیں گی چل بھی جائیں گی لیکن کہ صفائی سترائی منٹینس کا کیا ہوگا تو انہوں نے بتایا منٹینس بے کمپنی کو دے دی گئی ہے اور وہ پانچ سے آٹھ سال تک اس بس کی منٹینس یہ بھی بتائی گئے جو پرانی بسز تھی ہیں جو پہلے کراچی کے اندر بس سرویس چل رہی تھی جب لیو گیارہ جس کی امران نے بھی بات کی اوورال ان بسز کا کیا معاملہ ہے کیونکہ ان بسز کی اتنی تعداد تو نہیں ہے کہ یہ پورے شہر کو کیٹر کر سکی ہے جن روٹس پہ چلائی جاری اتدائی طور پر ہم نے پچیس بسز کا ذکر کیا اس حوالے سے بھی بتائیے گا دیکھیں ایک ہزار کے قریب بسز کا ٹارگٹ بتایا جارہا ہے کہ سندوق امت کی جانب سے کہ وہ پورا کریں گے الیکشن سے پہلے پہلے ابھی جیسے آج یہ پچیس بسیں چلیں گی اس روٹ ون پہ تو بتایا جارہا ہے کہ پندرہ دن کے بعد دوسری بسز ایڈ کی جائیں گے باقی روٹس جو ہیں سات روٹ جس میں سرجانی ہے ناغن چورنگی ہے موسمیات ہے نارت کراچی ہے باقی روٹس سے ان پہ بھی بسز ایڈ کرتے جائیں گے اور چلانا شروع کریں گے لیکن ایک ہزار کے قریب بسز وہ بھی صبحی وزیر کریں گے کم ہے اس شہر کے لیے شہر قائد کی بسز ضرورت بہت زیادہ سوائے آخر میں ہمیں ایک تو اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے بتا دیں کہ آئیس کا بھی کوئی مخصوص وقت ہے کہ صبح اتنے بجے سے رات اتنے بجے تک چلے گی ایک تو یہ بتا دیں اور دوسرا عوام کیا سوچ رہی ہے کراچی والے خوش ہیں ابھی وقت نہیں بتایا گیا لیکن بسز کے لیے جیسے یہ چلیں گے تو شیڈول یہ آ جائے گا کہ ٹائمنگ اس کی کیا ہوگی ڈیپو سے کس وقت بس نکلے گی باقی روٹس پہ کہاں کہاں کیا کیا ٹائم ہوگا آئے گی لیکن یہ بسز بتایا جا رہا ہے کہ ان روٹس پہ چلیں گی اور عوام کے حالے سے بتایا جائے کہ لوگ خوش ہیں لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ ان بسز کی تعداد بڑھائی جائے ایک ہزار بسز جو سبائی وزیر شرجل نامیم نے بتائی ہیں وہ بھی کم ہیں شہر قائد کے لیے شہر قائد کے لیے بسز کم سے کم دو سے ڈھائی ہزار ہونی چاہیے اور مختلف روٹس پہ چلنی چاہیے تاکہ فوری طور پہ جو خٹارہ بسز ہیں لوگ سفر کر رہے ہیں دفتروں میں جا رہے ہیں ان سے بچے موٹر سیکل آ رہے ہیں اور گاڑیوں میں ایک ایک بندہ اگر دفتر آ رہے ہیں تو وہ بھی روڈ پہ بڑا رش ہوتا ہے ٹریفک جام ہوتی ہے اگر یہ سہولت آ جائے گی شہری بڑے خوشوں کے خاص طور پہ جو دفتری امور کے جانے ہیں فیکٹریوں میں جانے والے لوگ ان بسوں میں سفر کر رہے ہیں مستفید ہوں گے بہت شکریہ آپ کا اپنے ہمیں آگاہ کے مغیری ہمارے کورسپاننٹ